چائنیز کیلنڈر شروع ہو چکا ہے اور اس کو سمجھنا آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے جتنے بھی چائنیز دوست اردو سمجھتے ہیں ان کو نیا سال مبارک ہو اور یہ سال جو ہے یہ خرگوش کا سال ہے یئر آف ریبٹ اس سے فائدہ آپ لوگ کیسے اٹھا سکتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے بڑا پروسپیرٹی کا سال ہوگا خوشحالی کا سال ہونا چاہیے چائنیز تھیوریز کے حساب سے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں انڈیا میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں چاہے آپ کا تعلق کسی بھی فیلڈ سے ہے چاہے آپ کی ایج 12 یئرز ہے یا 55 ہے فائدہ کیسے اٹھانا ہے جن لوگوں کو بالکل اس چیز کا نہیں پتا انہیں شروع سے بتا رہا ہوں تاکہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو پتا جل جائے یہ سٹیپس آپ نے فالو کرنے ہیں تو آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے سمجھنا ضروری ہے پیسے ویسے لگانا ضروری نہیں سمجھنا ضروری ہے کل کو جب سب پیسے بنا رہے ہوں تو آپ پریشان نہ ہو اور آپ اپنے پیسے اٹھا کے کسی ایسے بندے کو نہ دے دیں جو آپ کو لوٹ کے نکل جائے تو دیکھئے اس وقت اس سال کے شروع ہوتا ہے بیٹ کوئن جو ہے وہ کافی اوپر گیا ہے مطلب اس مہینے کی اگر بات کریں تو 35% اوپر گیا ہے اور اگر یہ کام آپ کو نہیں سمجھا رہا تو آپ سمجھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل آسان لفظوں میں بتاؤں گا شروع سے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے جہاں ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے جہاں ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہی دیکھیں یہ لنک دیا بھائی ٹھیک ہے اور یہ میرا ریفرل کورڈ دیا بھائی ٹھیک ہے یہاں آپ نے کلک کرنے جیسے ہی آپ یہاں کلک کریں گے یہ ریفرل کورڈ آپ نے یوز کر لینا ہے ٹھیک ہے 9WOQ تو میں کیونکہ ٹریڈنگ زیادہ کرتا ہوں تو میرا بھی فائدہ اس سے ہوگا اگر آپ جوائن کریں لیکن آپ کو بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ ملے گا کہ یہاں آیا ٹھیک ہے یہ اس بندے کو فالو کر رہا ہے جو آلیڈی بہت ٹریڈنگ کرتا ہے تو آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا تو دنیا میں آپ کہیں رہتے ہیں آپ نے یہاں کلک کیا یہ ریفرل کورڈ یوز کیا بیٹ گیٹ پر اکاؤنٹ بن گیا اور پہلا بیٹ کوئن آپ آرام سے خرید سکتے ہیں کیسے یہ جو لکھا ہے نا یہ موبائل میں بھی سکھ کر سکتے ہیں آئی فون انڈرڈ جس سے بھی کرنا ہو یہ لکھا ہے بائی کرپٹو ٹھیک ہے پاکستان میں یہ پی ٹو پی پر کلک کریں گے پچاس روپے سو روپے ایک ہزار روپے دس لاکھ روپے جتنے کا بھی بیٹ کوئن خریدنا چاہتے ہیں یہاں کلک کیا پہلے اگر آپ ایک لاکھ روپے کا خریدنا چاہتے ہیں تو آپ نے خریدا صرف ایک ہزار روپے کا ایک ہزار روپے کا لے کر دیکھا اب بیٹ کوئن کی قیمت دیکھیں ابھی چل رہی ہے ٹو تھاؤزن سے اوپر یعنی پاکستانی کوئی پچاس لاکھ روپے کا ایک بیٹ کوئن ہے لیکن آپ ایک ہزار روپے کا بھی لے سکتے ہیں جیسے گولڈ ہوتا ہے نا فریکشنز میں لے سکتے ہیں جیسے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے خرید سکتے ہیں تو پہلے تھوڑا خریدے ایک ساتھ نہیں خریدنا سو روپے کا بیٹ کوئن بھی خرید سکتے ہیں تو آپ یہاں آپ نے یہاں پر کلک کیا اپنا آکاؤنٹ بنایا اپنے ڈاکیومنٹ سبمیٹ کرائے جو بھی آپ کے ڈاکیومنٹ سے ٹھیک ہے اور اگر آپ اٹھارہ سال سے کم ہو رہے ہیں تو کسی اور کے ڈاکیومنٹ یوز کر لیں ورنہ بغیر ڈاکیومنٹ کے بھی کام ہو جاتا ہے صحیح ہے یہاں کلک کیا بائی کرپٹو پہ آئے کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ سے آپ گھر دبائی میں رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں کریڈ ڈیبٹ کارڈ سے خریدنے ہیں بینک میں ڈیپوزٹ کر کے بھی خرید سکتے ہیں لیکن پہلا آپ نے جو ہے صرف اور صرف سو دو سو روپے یا ایک ہزار روپے یا سو ڈالر یا پچاس ڈالر کا خریدنے ہیں انڈیا میں رہتے ہیں تو تب بھی آپ میں بتاؤں ایک ہزار انڈین روپیز سے زیادہ کا نئی لینا آپ نے کلیر ہوگی چیز یہ لینے کے بعد ٹھیک ہے اب آپ کہتے ہیں ٹریڈ پہ آئے یہاں ٹھیک ہے ٹریڈ پہ آنے کے بعد آپ نے کیا کیا یہاں آیا ٹھیک ہے اب یہ لکھا رہا ہے بیٹ کوئن یو ایس ڈی ٹی ٹھیک ہے یو ایس ڈی ٹی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ڈیجیل ڈالر ایک کوئن ڈیجیل ڈالر کے برابر ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا جی میں نے بیٹ کوئن فرس کو رہا ہے اس قیمت پر خرید ہے بائیس ہزار اتنے پہ اتنے کا جب بیٹ کوئن چل رہا تھا تو آپ نے سو روپے کا خرید ہے یا ایک ہزار روپے کا فریدہ صحیح ہے آپ کے بعد یہ بیٹ کوئن نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے جیسے یہ میرے پاس پوائنٹ زیرو زیرو ون اتنا نظر آ رہا ہے صحیح ہے آپ نے کہا بھائی جن جب کبھی یہ پچیس ہزار کا ہو جائے بھائی یہ پورا یہاں کے یوں کی آپ نے یہ جتنی کانٹٹی ہے جب یہ پچیس ہر کی ہو جائے یا تیس ہر کی ہو جائے تو میں سو رہا ہوں جا کر رہا ہو یہ خود ہی بک جائے اور میرا پورا فرید ہو جائے آپ نے یہ سیل پہ کلک کیا سیل پہ جیسی کلک کریں گے تو آپ کا یہ آرڈر لگ گیا کہ کبھی زندگی میں بیٹ کوئن پچیس ہر کا ہوا تو آپ کے ہزار روپے جو ہیں وہ تھوڑے زیادہ پیسوں میں بک جائیں گے یا جتنے کبھی لیا ہوگا یہ بڑی ضروری چیز ہے اب آپ کہتے ہیں ابھی بھی بھائی میری سمجھ نہیں آرہا اور مجھے نہ کوئی کمیونٹی چاہیے دو طریقے یوٹیوب پہ گوگل کریں بیٹ گیٹ کے حوالے سے سیکھنے لگ جائیں اور سیکھتے ہوئے آپ پیسے بنا سکتے ہیں لیکن اب ضروری کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی کمیونٹی جوائن کریں اور کمیونٹی جوائن کر کے ان سے سیکھیں اب یہ بڑی ضروری چیز ہے دیکھئے سکول کالج دنیا میں آپ کوئی بھی جوائن کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے سکول کالج یونیورسٹی سے آپ نمبر ون ہی آئے پوزیشن ہلڈر ضرور نہیں ہے دنیا میں کامیاب صرف پوزیشن ہلڈر ہی ہوتا ہے یا جس کے نمبر نہیں آتے وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا یہ چکر نہیں ہے آپ سکول جوائن کرتے ہیں تاکہ آپ کے فنڈیمنٹلز کسی بھی چیز کے لیے ٹھیک ہو جائیں انجینئر بن رہے ڈاکٹر بن رہے آرٹس پڑھ رہے یا اگر آپ سکول نہیں بھی جاتے تو آپ کو کچھ تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے کہ یہ کام ہوتا کیسے ہے سکول کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ آئیں گے اور آپ نمبر ون ہو جائیں گے ٹھیک ہے سکول کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک جگہ کا حصہ بن گئے اب سٹوڈنٹس ہیں وہاں کمیونٹی ہے وہ ایک دوسرے کو سکھاتی ہے بتاتی ہے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں آپ کو خود سمل کر کمیونٹی کا حصہ بننے کا طریقہ کیا جو پاکستان میں سب سے پرانی کمیونٹی ہے اور سب سے زیادہ جس نے کرپٹو کے لیے کام کیا چاہے وہ لیگل بیٹلز ہوں چاہے وہ لوگوں کو سکھانے کے لیے اور سب سے کم خرچے میں یہ نہیں کہ بٹ کوئن اوپر جا رہا ہے تو ڈبل ٹرپل پیسے آپ کو دینا شروع کر دیئے امریکہ میں رہتے ہیں انڈیا میں رہتے ہیں بنگلہ دیش میں رہتے ہیں اخوانستان میں رہتے ہیں کہیں بھی رہتے ہیں آپ ویلکم ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹیم ہے جو آپ کو بلوکچین سکھاتی ہے سولیڈیٹی سکھاتی ہے چیٹ جی پی ٹی ٹری سکھاتی ہے تو آپ ایک ایسی انوائرمنٹ میں آگئے ہیں کہ یار ہاں اب یہاں پر آکے میں کچھ سیکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے پیسے بنانا نہ بنانا وہ نصیب کا کھیل ہے لیکن کم سے کم آپ کو معلومات ہو جب ساری دنیا جی پی ٹری کی بات کرے کرپٹو کی بات کرے تو آپ کو پتا تو ہو یار ہوتی کیا بلا ہے ٹھیک ہے تو وہ بلا سیکھنے کے لیے انویسمنٹ نہیں کرنی پہلے آگے سیکھنا ہے اپنے بچوں کو جوائن کریں فیملی کو جوائن کریں اگر آپ نہیں کر سکتے اور کونسا کوئن خریدنے کب خریدنے کب بیچنے اس کے لیے آپ کی نظر ہونی چاہیے اس سیکشن پر فیچر پر ٹھیک ہے فیچر پر بتا رہے ہوتے دیکھو ابھی تین گھنٹے بہلے بتا ہے کہ بھئی اس وقت مارکٹ کیا چل رہی ہے یہاں بتا رہے ہوتے بھئی اتنے بجے ٹیم لائیو آئے گی اور آپ کو بتا ہے کہ کس کوئن میں خریدنے آپ جیسے یہاں بتا رہے ہیں کہ بھئی اس کوئن میں آپ خریدنے لانگ شاٹ کر لیں تو کچھ پروفٹ ہو جائے گا پھر آپ کو اس میں آپ کو گائی ٹپ دی جاری ہوتی ہے ٹھیک ہے اس ٹپ کو آپ نے استعمال کرنا ہے لیکن اپنا پیسہ کبھی کسی کو نہیں دینا یہ سکول ہے کالیج ہے یہاں پر آپ کو انٹرنیٹ آف ٹھنگ سکھایا جاتا ہے وہ ٹیکنالوجی سکھائی جا رہی ہے جو تھوڑا تھوڑا جیسے آپ نیٹ فلکس دیکھتے ہیں جیسے آپ کوئی بھی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس میں جو ہے نا مجھے زیادہ سہتہ کام آنا چاہیے ٹھیک ہے تو امریکہ میں رہیں انڈیا میں رہیں پاکستان میں رہیں آپ کے پاس کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ ہے یا نہیں ہے پھر بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں جوائن کرنے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں اس بلو ٹک والے ایکاؤنٹ پہ گئے آپ فیس بک پہ آپ نے بلو ٹک والے ایکاؤنٹ پہ گئے یہ لکھا ہے سبسکرائب کا بٹن جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھو میرے پاس لکھا رہا ہے بارہ سو پچاس روپے ٹھیک ہے اب میں جہاں اب میں کیونکہ پاکستان کے ایسے حصے میں ہوں جہاں پر بارہ سو پچاس روپے اس کی جو ہے کہتے ہیں فیس آ رہی ہے اگر میں امریکہ میں ہوتا تو یہاں لکھا رہا ہوتا نو ڈالر اگر انڈیا میں ہوتا تو لکھا رہا ہوتا ایٹ ڈالر اخوانیستان میں ہوتا تو تو کچھ اور آ رہا ہوتا اسی طرح میں بنگلہ دیش میں ہوتا تو کچھ اور آ رہا ہوتا اب میں پاکستان کے ایسے حصے میں ہوں جہاں پر جو بھی اس وقت فیس چل رہی ہے وہ بارہ سو پچاس روپے مہینہ مجھے پڑے گی اگر آپ اس کو اگر کلک کریں گے تو یہاں وہ کہے گا کریڈٹ ڈیبیٹ کارٹ کے تھروں جوائن کر لو پی پیل کے تھروں کر لو ٹھیک ہے امریکہ سے کریں تو پی پیل سے کر لیں ایپل پی سے کر لیں جس سے کرنا ہے کریں لیکن یہاں میکسیمم ٹین ڈالر سے زیادہ اوپر لکھا نہیں آئے گا اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس کریڈٹ ڈیبیٹ کارٹ نہیں ہے بھائی میں کیسے جوائن کروں صحیح ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہ نیا پے یا سادہ پے یہ دو ایسی اپلیکشنز ہیں پاکستان میں نیا پے سادہ پے اگر آپ کریں گے نا تو آپ کے پاس ایک ورچول کارڈ آ جائے گا اس طرح کر کے کوئی بھی ان میں سے یوز کر لیں ہم کسی کی پیٹ پرموشن تو نہیں کر رہے لیکن سہولت ہے آپ کے ایزی پیسہ جیس کیش موبائل جو بھی آپ نے سب سے بہلے یہ نیا پے سادہ پے کی اپلیکشن ڈاللوڈ کی ڈاللوڈ کر کے جو بھی موبائل میں بیلے سے اس سے آپ کو یہ کارڈ مل جائے گئے اس کارڈ کے پر جو نمبر لکھا ہے وہ آپ آن لائن خریداری کوئی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جب یہ کارڈ آ گیا آپ دوبارہ یہاں آئے ٹھیک ہے آپ نے آکے فیس بک پہ آنے کے بعد اس بلو ٹک والے اکاؤن پہ آئے اور یہاں آنے کے بعد آپ نے جوائن کر لیا یہاں کلک کر کے سبسکرائب پہ جب آپ جوائن کرتے ہیں تو آپ نے صرف وہاں آکے دیکھنا ہے کہ یہ محول چل کیسے رہا ہے وہاں گائیڈ سیکشن ہے جہاں وہ کورسز جو بہت کمپلیکیٹڈ انداز میں پڑھائے جاتے ہیں وہ آسان لفظوں میں پڑھائے جاتے ہیں یوٹیوبر ہم میں فرق کیا ہے کہ یہاں پر آپ جب آتے ہیں اور آپ جب کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بتانے والا ہوتا ہے پوری کمیونٹی موجود ہے ایک دوسری کی ہر کوئی ہلپ کر رہا ہوتا ہے یار ایسے کر لو ایسے کر لو ایسے کر لو تو کچھ نہ کچھ بتانے والا ہے کہ بھائی جب ویڈکوئنٹی تیز سے اوپر جا رہا ہے خریدوں کے نہیں خریدوں پیچنے کا ٹائم تو نہیں ہے غلط ٹائم تو نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی تنکی کا سہارہ تو ہونا چاہیے جہاں گائیڈ لائن آپ کو مل رہی ہے خاص طور پر جی پی ٹی تری اور بلوکچین اگر آپ نے پڑھ لی تو بس سمجھ لیں بغیر انویسمنٹ کے گھر سے بیٹھ کے آپ کو نوکری مل جائے گی لیکن پڑھنا تھوڑا بہت ضروری ہے آنکھیں بند کر کے آپ نے نہیں سوچنا کہ لانگ کرو یا شورڈ کرو یہ کام نہیں چلے گا آج اگر اپنے آپ پر آپ محنت نہیں کریں گے یہ وہ انڈسٹری ہے کہ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں کہیں خدا نہ خاصتہ پاکستان کے حالات خراب ہوتے ہیں سیر لنکا کی طرح بن جاتے ہیں آپ دنیا میں کہیں بھی جا کے یہ کام کر کے تھوڑا بہت پیسے بنا سکتے ہیں یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ آپ اس چیزوں کو سیکھیں تو بلو ٹک والے اس اکاونٹ پر جانا ہے سبسکرائب پر کلک کرنا ہے اور جوائن کر لینا ہے اور اگر آپ نے بیٹکوئن صرف خریدنا ہے تو میں نے آپ کو بیٹکیٹ کا بتا دیا ہے آپ ویڈیو دوبارہ دیکھیں لنک دیا ہوئے فوراں جوائن کریں یہ وہ انڈسٹری ہے جس میں آپ کے ساتھ بہت سارے فراڈ ہو سکتے ہیں تو اپنے آپ کو فراڈ سے بچانے کے لیے صحیح کمیونٹی کو جوائن کرنا ضروری ہے اور اپنا پیسہ کبھی کسی کو نہیں دینا خود پیسہ لگا کے کمانے کی کوشش کرنی ہے